بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ٹینتھ کلاس فزکس کے پیپر کے جو موس امپورٹن نمیریکلز ہیں انشاءاللہ آپ پنجاب کے کسی بھی بورڈ سے تعلق رکھتے ہیں آپ کے پیپر میں سارے کے سارے نمیریکل جو آج میں آپ سے شیئر کروں گا اسی میں سے پوچھ رہیں گے آپ کے پیپر میں نمیریکل کی جو ٹوٹل نمبر ہوتے ہیں صرف اور صرف اگر ہم نمیریکل کی بات کریں تو دس نمبر کا آپ کا جو پیپر ہے صرف نمیریکل پہ مشتمل ہوتا ہے یعنی کہ آپ نے جو لونگ قویشن کرنے ہوتے ہیں وہ تین میں سے دو لونگ قویشن کرنے ہوتے ہیں اور انہی دونوں لونگ قویشن کا جو بی پارٹ ہوتا ہے وہ نمیریکل کا ہوتا ہے اور بی پارٹ جو ہوتا ہے یہ پانچ نمبر کا ہوتا ہے تو آپ نے دو لونگ قویشن کرنے ہوتے ہیں تو آپ کا ٹوٹل جو نمیریکل والا پورشن ہوتا ہے یہ دس نمبر کا ہوتا ہے یعنی کہ فزیکس کے پیپر میں دس نمبر کے صرف اور صرف نمیریکل آتے ہیں اور انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد یہ والے جا آپ کے دس نمبر ہیں یہ کنفرم ہو جائیں گے اور فزیکس کے پیپر میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز ریٹیل سے بتا دوں موسٹلی جو چانسیز ہیں ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ جو چانسیز ہیں وہ آپ کا جو چپٹر نمبر چپٹر نمبر ٹویلو چپٹر نمبر ٹھائٹین اور چپٹر نمبر ایٹین یہ والے جو چار چپٹر ہیں اس میں سے ایٹی سے نائنٹی پرسنٹ چانسیز ہیں کہ ان چپٹر میں سے نمیریکل پوچھا جائے گا جبکہ باقی کے جو چپٹر ہیں ان میں سے تھیوری والا سوال آئے گا یوں کہ تھیوری پر مشتمل ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام بچوں سے روکیسٹ ہے ایک دفعہ دلوشی پر کے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں تاکہ تمام جو اپ ڈیٹس ہیں پیپر کے مطلق سکیم کے مطلق گیس پیپر مطلق تمام بچوں تک پہنچے رہے آپ نے اس ویڈیو میں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ آپ کے فزکس کے پیپر کی ابھی تک کتنے پرسنٹ تیاری مکمل ہو چکی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے ٹینتھ کلاف فزکس کا جو موسٹ ایمپورٹن چپٹر ہے چپٹر نمبر جو ٹین ہیں اس کے جو موسٹ ایمپورٹن نمیریکل ہیں اس کے اگر ہم اگزامپل کی بات کریں تو اگزامپل 50.1 اور 10.2 یہ دونوں آپ نے کر کے جانے ہیں اور ایکسیس کی بات کریں تو 10.1, 10.2, 10.3, 10.9 اور 10.10 یہ والے جو چپٹر ہیں ان کے اپنے اگزامپل اور نمیریکل یہ دونوں کر کے جانے ہیں اس کے بعد نیکسز ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو موسٹ ایمپورٹن چپٹر نمبر ڈویلو ہے جس میں نمیریکل آنے کے چانسیز بہت زیادہ ہیں چپٹر نمبر ٹویل کی جو ایگزیمپل نمبر ٹویل پرنٹ ٹویل پرنٹ ٹری ٹویل پرنٹ فور ویری ایمپورٹن ایگزیمپل ہے بچوں اس کو آپ نے لازمی کرنا ہے ٹویل پرنٹ سکس اس کے بعد جو ایکسسائز والے نمیریکل ہیں ان میں ٹویل پرنٹ وان آپ نے کرنا ہے ٹویل پرنٹ جو تھری ہے ویری ویری ایمپورٹن ٹویل پرنٹ فور ویری ایمپورٹن موس ریپیٹن ہے یہ بھی آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے ٹویل پرنٹ ٹویل یہ بھی بہت دفعہ پیپرن میں آ چکا ہے پنجاب کے تمام بورڈ کے جو پیپرن ہیں جنہ کی اوپر میں نے یہ سٹار بنایا ہویا ہے یہ والے موس ایمپورٹن اینڈ موس ریپیٹن ایمپورٹن ہیں اور باقی انشاءاللہ جو میں آپ کے نمیریکل شیئر کر رہا ہوں اسی میں سے آپ سے پوچھیں گے آپ سے روکیسٹ ہے ایک دفعہ دروشری پر کے کومنڈ میں ڈان لکھ دیجئے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام بچوں کو ان کی امیدوں سے زیادہ نمبر دے اور اچھے گریر سے کامیب کرے اب ہم بات کریں گے آپ کا چپٹر نمبر جو 11 ہے ویری امپورٹن چپٹر ہے نومیریکل کے لحاظ سے اس کی آپ نے دو ایکزمپل کرنی ہے 11.1 اور 11.2 اگر ہم نومیریکل کی بات کریں ایکسے سائز سے تو 11.2 ہے ویری امپورٹن نومیریکل ہے پیپر کے لئے اکسر یہ ریپیٹ ہوتا ہے 11.4 یہ بھی بہت زیادہ امپورٹن ہے یہ دونوں جو نومیریکل ہیں یہ اکسر پیپر میں ریپیٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو امپورٹن ہیں 11.5 11.7 اور 11.9 یہ جیپٹر نمبر 11 کے موسٹ امپورٹن اینڈ موسٹ ریپیٹی نومیریکل ہیں انہی شلطہ اگر 11.7 میں سے نومیریکل آیا تو انہی چپٹر میں سے پوچھا جائے گا اس کے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو چپٹر نمبر 13 ہے ویری ویری امپورٹن ہے نومیریکل کے لحاظ سے اس کی اگزیمپل نمبر 13.1 بہت زیادہ پیپر میں آ چکی ہے اگر کوئی بھی پیپر اٹھا کر دیکھ لو اکثر یہ اگزیمپل 13.1 آئی ہوتی ہے 13.2 13.3 ویری ویری امپورٹن اس چپٹر میں سے نومیریکل آنے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں اس کے بعد اگر ہم ایکسیس کی بات کریں تو نومیریکل پرابل میں 13.2 امپورٹن ہے 13.3 ویری امپورٹن امپورٹن ہے 13.4 امپورٹن ہے 13.7 بہت زیادہ امپورٹن ہے 13.8 امپورٹن 13.10 اس کو آپ نے صرف ایک نظر دیکھ لینا ہے لیکن 13.8 13.7 13.3 13.1 اگزیمپل 13.3 اگزیمپل اور 13.4 ان کو آپ نے اچھی طرح کر کے جانا ہے انشاءاللہ اسی میں سے آپ کا جو نومیریکل ہے یہ ہنڈر پرسنٹ چانسز ہیں کہ انہی میں سے آئے گا آپ نے پوری تیاری کر کے جانا ہے نومیریکل کے پانچ نمبر ہوتے ہیں ہر سوال میں تو آپ نے یہ کر کے جانا ہے نومیریکل کو آپ نے بالکل نہیں چھوڑنا چند سٹیپ میں نومیریکل ہوتا ہے فارمولا لکھ رہے ہیں اگر فارمولا تک آتا تب بھی نمبر مل جاتے ہیں صرف آپ کے ویلیوز پورٹ کر دیتے ہیں پھر بھی نمبر مل جاتے ہیں اور آنسر لکھ دیتے ہیں تو پھر بھی نمبر مل جاتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں چپٹر نمبر جو 14 ہے امپورٹن ہے اس میں جو اگزیمپل نمبر 14.1 یہ امپورٹن ہے 14.3 14.4 ویری امپورٹن 14.7 اور اگر ہم ایکسیس حج کی بات کریں 14.3 14.4 most important ہے 14.5 اور 40.6 most important and most repeated numerical ہیں ان کو آپ نے لازمی کر کے جانا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آپ کا جو چپٹر نمبر 15 ہے اس کی صرف آپ نے اگزیمپل نمبر 1 کرنی ہے اور ایکسیس میں اگزیمپل 15.1 کرنا ہے 50.2 اور 50.3 اس میں numerical آنے کے چانسی جو ہیں وہ 60 سے 65% ہی ہوتے ہیں زیادہ ترہیدی والا سوال پوچھے جاتا ہے اس کے بعد نیکسٹ دیکھتے ہیں آپ کا جو most important chapter ہے numerical کے لحاظ سے اس میں آپ نے اگزیمپل جو 18.2 ہے بہت زیادہ important ہے بہت زیادہ important ہے یہ آپ نے لازمی کر کے جانا ہے انشاءاللہ یہ والا آنے کے چانسی جو بہت زیادہ ہیں اس کے بعد اگر ہم ایکسیس کی بات کریں 18.1 بہت زیادہ important numerical ہے 18.2 important ہے 18.3 very very important and most repeated numerical 18.5 and 18.9 very important ہے اب کوئی بھی پیپر دیکھ رو اس میں 18.9 18.3 18.1 اور اگزیمپل 18.2 انشاءاللہ اسی میں سے repeat ہوتا ہے تو یہ تھے آپ کے 10th class کے فزیکس کے جو most important numerical ہیں اس کے بعد آپ نے کمنٹ سیکشن مجھے لازمی بتانا ہے کہ نیکس ویڈیو جو ہے وہ میں long question پہ بناوں یا ایم سی کیوز کے اوپر بناوں تو آپ نے مجھے لازمی بتانا ہے کہ نیکس ویڈیو کس پہ بنانی چاہیے اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور سوال ہو اب وہ بھی مجھے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں دعاوں میں یار رکھئے گا جزاک اللہ اللہ حافظ